اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے سورت الطوبہ آیات ہیں 48 سے لے کر 54 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد ابتغو الفتنة من قبل وقلبو لکا الامور حتی جاء الحق فتنے کو اس سے پہلے وہ تلاش کرتے رہتے تھے ذکر ہو رہا ہے منافقین کی سرگرمیوں کا آپ کے خلاف ساجسوں کا مدنہ منورہ میں تو تو پہلے سے ہی فتنے کی تلاش میں رہتے تھے اور آپ کے لئے آپ کے معاملات کو اُلٹ پلٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے یہاں تک کہ حق پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا پاوجود ہے کہ وہ آو ہا گیا کہ وہ اس چیت کو ناپسند کرتے تھے یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مدنہ منورہ میں ہوئی تو یہ منافقین کی سرگرمیاں جو ہے شروع ہوئیں تو اس کی اقتلعہ دی جاری ہے کہ یہ تو تمہارے حق میں بہتر ہے کہ جنگ تبوگ میں وہ شریک نہیں ہوئے کیونکہ اگر وہ شریک ہوتے تو وہاں پر بھی یہی وہ معاملات کے اُلٹ پلٹ کرنے میں لگے رہتے ہیں تو اس کا ذکر اگلی آیت میں سنیں گے تو اُن میں سے کچھ یوں کہتے تھے مطلب ہے کہ سرسلہ چر رہا ہے جنگ تبوگ کا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اُغَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيقَةٌ بِالْكَافِرِينَ اُن میں سے یعنی منافقین میں سے اَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا 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 یہ جیسے کہ اعلان کیا گیا کہ یہ خود اتنے میں راہ میں پڑھ چکے ہیں تو آپ کہہ دیجئے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّ لِلْمُؤْمِنُونَ کہہ دیجئے کہ ہمیں اگر کوئی تقلیف پہنچتے ہیں تو وہ تو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے اور وہ ہمارا ہامی ہے کارساز ہے تو اگر شکست بھی ہوئی ہے تو وہ وقتی طور پر ہوئی ہے مطلب اعلان کر دیجئے مومن کی شان یہ ہے کہ جو کچھ بھی تقلیف اسے پہنچتی ہے اللہ کی جانب سے اور مومن تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں تو جب اللہ پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے تو وہ مشکلات ہوں شکست ہو کامیان بھی ہو ان کے لئے دونوں حالتیں یقصہ ہوتی ہیں اچھا اب یہ حسنہ اب تصنیہ کا سگاہ آ رہا ہے حسنیہ تو مراد وہی ہے یہ کہ فتح ہو یا شکست ہو کیونکہ شکست بھی مسلمانوں کے لئے نیکی ہے شہدت اگر نصیب ہو جائے تو وہ بھی نیکی ہے اس کے لئے قل هل تربصون بنا إلا احدى الحسنیین یہ احدى الحسنیین ونحن نتربص بكم ان يصیبكم اللہ بعذاب من عنده او بأیدینا فتربصو اننا معكم متربصون کہے دیجئے تم انتظار کرتے ہو بنا ہمارے لئے دو بھلائیوں میں سے ایک حالانکہ وہ تو بھلائی نہیں سمجھتے تھے یعنی کہ شکست ہو جائے تو منافقین کے نزدیک وہ تو فتنہ تھا آفت تھی مگر مسلمانوں کے لئے وہ بھی بھلائی تو وہ تو انتظار کرتے تھے کہ اب انہیں فتح ہو رہی ہے یا شکست ہو رہی ہے تو مومن کی شان میں فتح کا ہونا یہ بھی بھلائی ہے مالِ غمت حاصل کرنا بھلائی ہے اور شکست ہو جائے شہادت ملے تو یہ بھی بھلائی ہے اس پہلے کو مد نظر رکھئے ہم تمہارے لئے انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تکلیب دے بھی عذاب عذاب دے اس کی جانب سے یا ہمارے ہاتھوں سے چونکہ ان کے نفاق کا اضعار ہو چکا تھا تو ہم اس انتظار میں ہیں یا اللہ تعالیٰ خود ہی اپنی طرف سے تم پر کوئی مسئبت نازل کرے یا ہماری جانب سے تو آپ انتظار کیجئے فَتَرَبَّسُوا اِنَّا مَحَكُمْ ہم بھی انتظار کرتے ہیں اور جیسے کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ انتظر اور یعنی تربسوں میں دونوں میں فرق ہے یعنی تربسوں میں شدت ہے اچھا اب دوسرا پہلو کہ منافقین کبھی خرچ بھی کرتے تھے چونکہ مسلمانوں کے ساتھ رہنا ہے تو نماز کے لئے بھی آتے تھے خرچ بھی کرتے تھے تو ان کے نمازوں کی ان کے خرچ کی انفاق کی قیفیت کو بتلایا جا رہا ہے قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ کہیں دیجئے کہ آپ خرچ کریں بخوشی یا نوخوشی بخوشی یا نہیں بعض اوقات اگر بعض اوقات جو ہے بڑی صدق دلی سے آپ خرچ کریں یہ ہے کہ نو چاہتے ہوئے کرہا تمہارے جانب سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا یہ انفاق وجہ کیا اس لئے کہ تم فاسق قوم ہو تو عملی اعتبار سے اگر کوئی فاسق ہے اللہ کے حکم سے رسول کے حکم سے انعراق کیا ہے تو اس کا صدقہ کرنا کوئی فائدہ بن نہیں اچھا اب یہ صدقہ ان سے کیوں نہیں قبول کیا جائے گا یعنی خوشی سے دیں یا ناخوشی سے دیں اس کی تفصیل بیان کی جارہی ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْتُ قُبَلَ مِنَا وَمَنُهُمْ نَفَقَعْتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَعْلَا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ یہ اصل وجہ ہے ان کے صدقہ خرچ کو قبول نہ کیے جانے کی اور یہ وَمَا نافیہ اور اللہ حضبات مطلب ہے کہ ان کے وہ جو خرچ کرتے تھے نفقات جمع ہے ان کے قبول کرنے سے کس چیز نے روکا یہ کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کی روش اکتیار کی ایک ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور کچھ عمال کرتے تھے مگر حقیقت میں کفر کے روش اکتیار کی نمبر دو نماز جو پڑھتے تھے وہ سستی دو اور تیسرا وہ خرچ جو کرتے تھے وہ بھی یعنی بڑے ہی ناپسندیدگی سے اسے کہتے ہیں کہ بادلے ناخاستہ یعنی برے دل سے وہ خرچ کرتے تھے تو یہ ہے اجوہات منافقین چاہے بخشی مال خرچ کریں چاہے ناراضگی سے خرچ کریں اصل میں اصل بات یہ ہے کہ اللہ پر اس کے رسول پر ان کا ایمان نہیں اور اس کے ترجمانی کرتے تھے وہ نماز آتے تھے مگر وہ بھی سستی کہہ بھی اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے تھے مال وہ صرف دکھانے کے لئے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تو منافقین کی سرگرمیاں یہاں بتائی گئیں تو معلوم ہوا کہ ان کا جنگ میں شریک نہ ہونا ہی تمہارے لئے بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں بٹھا دیا تو یہ سلسلہ چڑھ رہا ہے تو پھر ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم